اسلام علیکم جی یعنی بلکس سینٹر میں ایک طرح سے بنتا ہے وہ کہتا آدمی ہے 854 نیوٹن کا جو 1.8 میٹر کی ہائٹ پہ چڑ گیا اب کل لمبائی کتنی ہے 2.44 اور اس میں وہ کتنا چڑ گیا 1.88 فرش فرکشن لیس ہے لیڈر کا محص نگلیجیبل ہے وہ کہتا ہے ٹینشن بتاؤ ٹائی راڈ میں کتنی ہوگی اور آپ کے پاس فرم دا فورسز آف لیڈر فرم پوائنٹ اے پوائنٹ ای کی جانب سے تو اب ہم اس کو لگ لگ کر کے دیکھیں گے سائیڈ اے سی کو لگ دیکھیں گے اور سائیڈ سی کو لگ دیکھیں گے اگر آپ اے سی کو دیکھو تو یہ والی سائیڈ میں ویٹ ایک طرف ہی اس کا کاؤنٹ کال لوں گا تو اب آپ کو گے ایکس ایکس پہ لگنے والی فورسز تو ایف ایچ جو اس کا اوریزنٹل کمپوننٹ ہوگا یہاں سے اس کی جو ٹینشن ہوگی جو ٹائی راڈ میں ہوگی تو ٹی مائنس ایف ہے چاہے گا یہ پوسٹیو ایکس ایکس پہ نیکٹیو ایکس ایکس پہ وی ایکس پہ لگنے والی فورسز اپورڈ پوسٹیو ڈاؤنورڈ نیکٹیو ایف اپورڈ ہے ایف ای اپورڈ ہے ڈابیو ڈاؤنورڈ ہے اگر ہم ٹاپ ہنگ سی جو تھا آپ کے پاس کے ایک ٹارک نکال لیں تو اب آپ کے بعد یہ دونوں فورسز تو کس میں سے گزر رہی ہیں پیوٹ میں سے گزر رہی ہیں تو کوئی ٹارک نہیں پیدا کرے گی ڈابیو ٹارک پیدا ہوگا ڈابیو کا مومنٹ عام کتنا بنے گا ڈ مائنس ٹی ٹوٹل ڈ ہے یہاں سے ڈ نکال دے تو ڈ مائنس ٹی آجے گا تو یہ اب آپ کے بعد کون سا ٹارک پیدا ہوگا کاؤنٹر کلاک وائس پھر اسی طریقے سے ٹینشن ہے ٹینشن کون سا ہوگا کاؤنٹر کلاک وائس پیدا کرے گی تو یہ سینٹر میں ہے تو ایل بائی ٹو آجے گا اس کا تو ایل بائی ٹو سائن ٹیٹا انٹو ٹی پھر آپ کے پاس ایف ایک کی بات کریں ایف ایک کی بات کریں تو ایل اے کاؤس ٹیٹا بنے گا ہوریزنٹ آپ نے پرپینڈگولر لینا ہوتا ہے پرپینڈگولر ڈسٹنس تو ایل اے کاؤس ٹیٹا آجے گا ایف اے کے ساتھ یہ کلاک وائس روٹیشن دے گا ایسی طریقے سے جو دوسری اس میں ویٹ والا کمپوننٹ مگر ہم اسے کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم ایک درہ کاؤنٹ کر سکے ہیں تو میں اسے نگلیکٹ کر رہا ہوں تو اب آپ کے بات وائی ایکس پہ کونسی فورسیز ہیں ایف وی اور ایف وی وہ ہمیں لکھ لیں اپور پوزٹیو ڈاؤنورڈ نیکٹیو ایکس ایکس پہ اگر آپ دیکھیں گے ایل ای کاؤس ٹیٹا اس کی لمبائی ایل ہے تو وہ ایف وی کا ٹارک آجے گا یہ آپ کے بعد کاؤنٹر کلاک ویز ہوگا تو یہ کاؤسٹیو ٹارک ہوگا اگر ہم ایف ٹی کی ویلے سے بات کریں گے تو یہ اس کو کلاک ویز روٹیٹ کرے گا ایل بائی ٹو سائن ٹیٹا والا کمپوننٹ ٹیٹا ادھر ہوگا تو آپ کے ویل بائی ٹو سائن ٹیٹا آجے گا تو جناب والا اب آپ کے بعد ساری چیزیں معلوم ہیں اگر میں ایکویشن پائیف پہلے دیکھتا ہوں یہاں سے تو یہاں سے ایف وی نکالا جا سکتا ہے ایف وی کس کے برابر آجے گا ایل بائی ٹو سائن ٹیٹا ٹی سائن اب آپ کے پاس ایل ایل سے کٹ جے گا سائن اور کاؤس ٹین بن جے گا ٹی ٹین ٹیٹا بائی ٹو اب اگر ٹرائنگل دیکھی جائے یہاں پہ تو اب آپ کے پاس اس ٹرائنگل میں ہمیں چیزیں معلوم ہیں آپ کو ٹائی رائیڈ بیم کی لیندھ آدھی لیندھ اگر ہم لیں گے تو یہ اس کی ہائیٹ آپ کو پتہ یہاں سے چل جائے گی کیونکہ ٹوٹل لمبائی لیندھ کی کتنی ہے ٹو پائنٹ فور فور تو اس کا ٹائی رائیڈ سینٹر میں ہے تو یہ ون پوائنٹ ٹو ٹو میٹر ہو جائے گا تو ان دونوں کو لے کے سال کلیں گے ون پوائنٹ ون ون سیکس آلے گا پرپینڈکل اور آور بیس ہمیں پتہ ٹائن ہوتا ہے تو وہ ون 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 پوائنٹ ون سیکس اور 0.38 ٹیٹا ٹیٹا کو ریپریزنٹ کرے گا تو ایفی کی ویلیو آگی ون پوائنٹ فائیف اب ہم ایکویشن فور کو دیکھیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایف ای پر لکھا جا سکتا ہے ایفی کی ویلیو اس میں ڈالی جا سکتی تو ایفی نکل آیا اب یہ ایفی کی ویلیو ہم لے کہ جاتے ہیں ایکویشن نمبر تری میں ایکویشن تری یہ ہے تو یہاں پہ یہ ایفی ہے تو ہم یہاں پہ یہ ٹارک لے لیں گے ایفی کی ویلیو ڈال دی اس جگہ پہ تو وہ ایفی کی ویلیو ڈال کے اس کو لے کے اوپن کر لیں گے چیزیں آپس میں کوئی سالو ہو جائیں گے کٹ جائیں گے یہ مجندہ کلر والا کٹ جائے گا یہ ٹین تیٹا کی ویلیو یہاں پہ کر دیں گے یہاں پہ تو ٹین تیٹا ہم جانتے ہیں ون پوائنٹ فائف ٹو آ جائے گا اس سارے کو لے کے سالو کریں گے تو تی نکالا جا سکتا ہے تو دو سو سات نیوٹن آجے گا تو تی پتا لگ گیا جناب اب ہم نے پہلی چیز یہی نکالنی تھی تینشن اب وہ ہم نے اے پوائنٹ اور ای پوائنٹ کے لیے حاصل ہم نے دیکھنا ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہے جناب ایکویشن نمبر سیون ہے ہم جانتے ہیں ف اے برابر ہے و مائنس وان پوائنٹ فائف ٹو ٹ تو ٹی ہمیں پتا لے ہے و اس نے ہمیں دیا ہوا تھا تو اس سارے کو لے کے فائف ٹرٹی نائن پوائنٹ ٹری سکس آجے گا ف ای جو ای پوائنٹ کے لیے حاصل ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے وان پوائنٹ فائف ٹو ٹی اٹی ہمیں پتا ہے اس سارے کو لے کے سالو کریں گے تری وان فور پوائنٹ سکس فور آجے گا تو اس طریقے سے ہم اس سارے کو لے کے سالو کر لیں گے تو یہ جناب ہمارے پاس سلوشن ہے سلوشن ہے